ہیلو ہائے اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہا ہے ٹارٹ شیپ ٹپ کنسیلر جو کہ ایک دنیا کا فیوریٹ ترین کنسیلر ہے اس کا بالکل آنسٹ ریویو کیونکہ اس کو میں نے خود یوز کیا ہوئے اور صرف یہ نہیں ملے گا آپ کو ملے گا کمپیریزن اوریجنل ٹارٹ شیپ ٹپ کنسیلر کا فیک کنسیلر کے ساتھ کیونکہ آنسٹلی مارکٹ میں فیک کنسیلر کی اتنی بھرمار ہے اور وہ کیسے لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اللو کیسے بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرائس اس لیے کم ہے کہ یہ لیفٹ آور سٹاک ہے کسٹم کی زیرو کسٹم پیمنٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لٹرلی آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے اللو بنایا جا رہا ہے اور کیسے آپ بچ سکتے ہیں اللو بننے سے فرق کیا ہے ریل میں فیک میں اور جو ریل کنسیلر ہے وہ اتنا مہنگا ہے تو is it actually worth the hype کیا مطلعہ آپ کو اتنے مہنگے کنسیلر میں انویسٹ کرنا چاہیے کے نہیں آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ریویو اریجنل ٹارٹ شیپ ٹیپ کنسیلر کا کیوں دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے اس میں کیا ایسی بات ہے اور اگر ہم پاکستانی روپیز میں بات کریں تو it is quite expensive پھر بھی لوگ دھرہ دھر لے رہے ہیں even اریجنل والا بھی ٹھیک ہے اس کا یہ سین ہے یہ تب بہت ہی فل کنسیلر ہے آپ اس کا ڈاٹ بھی لگاتے ہو تو وہ آپ کو اچھی خاصی کفریج دے دیتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بلکل میٹ فینش دیتا ہے اپنی جگہ پہ رہتا ہے آپ صبح بھی لگاؤں گے تو آپ کو کافی دیر بعد بھی اپنی جگہ پہ ملے گا اور یہ ہلے گا نہیں اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہائی انڈ میک اپ بات ہی ہوتی ہے بہنگے میک اپ کی بات ہی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی آپ لگا لو تو بڑا اچھا آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے اگر آپ کو اس کو اپنی زبان میں اگر آپ کو ریویو چاہیے دو لیٹ می نو انتا کمنٹس اگر آپ کو ریویو چاہیے شیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس ہے 34S میڈیم سینڈ میرا ایکزیکٹ شیڈ نہیں ہے کیونکہ میں شروع سے ہی تھوڑا ڈارکر شیڈ کا کنسیلر لیتی ہوں تو ہائیڈ مائی ڈارک سرکل تو ادھر آپ کو ایک ٹپ مل گئی ہے اگر آپ تھوڑا ڈارکر شیڈ کا کنسیلر لیتے ہونا ڈارک سرکل کو ہائیڈ کرنے کے لیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر کلر کریکشن نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی اورنجی شٹون ہوتی ہے وہ اٹسیل ہی آپ کے جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں ان کو کریکٹ بھی کر دیتا ہے ان کو کور بھی کر دیتا ہے اور وہ جو گری گری اسی گندی سی وہ لوک آتی ہے وہ نہیں آتی تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہو اس سے آپ اپنے ڈارک سرکلز کو اچھے سے کور کر سکتے ہو آپ اپنے بلیمشز کو اکنی کو کور کر سکتے ہو ایون اگر یہ آپ کی اپنی سکن ٹون کا میچ بھی ہو تو ہلکا سا آپ نے ڈارڈڈ کر کے فیس پہ لگایا ہو اور اس کو آپ بلینڈ کرنے تو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے no doubt it is expensive یہ آپ کو 32 ڈالرز کا جو کہ پاکستانی آپ کو کوئی 7 to 8 ڈرپیز بھی مل جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کون سے سیلر سے آپ لے رہے ہو ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا کمپیریزن بتاتی ہوں فیک کے ساتھ this one is fake جو کہ کسی زمان میں میں نے خود اللو بن کے جو ہے نا ایک پیچ کے اوپر بلیف کر کے لے لیا تھا اور ان کا وہی وہ جو ایک پرانا ان کا چلتا آ رہا ہے نا کہ it is left over stock اس میں custom payment نہیں ہوتی this and that اس لئے یہ انتہائی سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو packaging دے کے یہ original لگ رہا ہو but it is not original جو original والا ہے وہ میں نے پاکستان سے لیا بھی نہیں ہے وہ میں نے USA سے لیا خود ٹھیک ہے اور اس کا جو golden part ہے وہ remove ہو گیا moreover it comes in different packaging اور دوسری بات یہ کہ packaging دے کے شاید آپ نہ بتا سکو کون سے original ہے کون سے fake ہے لیکن جب میں نے use کیا نا تو پھر مجھے بتا لگ گیا کون سے original ہے کون سے fake ہے اب یہ جو fake والا ہے نا اس کی smell جو ہے وہ paint کے جیسی ہے اس کا جو formula ہے بہت sticky ہے اس کی coverage نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ long lasting کا اب بھولی جاؤنا مطلب it is not even near to the real one اور اس کو لینے سے بہتر ہے کہ آپ miss rose کا 400-500 والا concealer ہی لے لو اور یہ اس کا swatch میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو fake range ہوتے ہیں اس میں زیادہ shade range بھی نہیں ملتی اس میں آپ کو زیادہ چٹے shade کے fair shade والے ہی conceders ملتے ہیں ایک اور point جو بہت اہم ہے اگر کوئی چیز اتنی مہنگی ہے نا real میں اور ویسے کوئی page اس کو sale کر رہے اور اس کی price انتہائی کم ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یقیناً fake ہی ہے ایسا possible ہی نہیں ہے کہ ایک چیز جو کے ساتھ 8000 کی مل رہی ہے وہ آپ کو 1500 کی مل جائے کہ جی it is lift over stock it is non custom paid stock it is this and it is that یہ سب جو ہے آپ کو اللو بنا رہے ہیں پھر جی آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے barcode scan کرو اور وہ آپ کو 100% original ہے ایسا نہیں ہوتا usually یہ ہوتا ہے کہ جب آپ fake concealer کا barcode scan کرتے ہیں آپ کو کسی third party کی طرف لے کے جا سکتی ہے barcode scanning is جو original tarte shape tape concealer is it worth buying or not so the thing is it is absolutely worth buying اگر تو آپ بگنر ہے پھر میں آپ کو نہیں ریکمنٹ کروں کیونکہ آپ کے حساب سے یہ too expensive ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو میک اگر شوق ہے اور پھر آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور اس کا یہ آپ ایک دفعہ لے لگے یہ انڈ تک چلے گا ہاں جی تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ تار shape tip concealer ہے اس کیوں اتنی ہائپ ہے اس سارا ریویو اس کے swatches اس کے shade اور پھر ہم نے آپ کو رویو چاہیے تو دو لیٹ می نو ان دے کمنٹ شیئر دس ویڈیو ویڈ فرین ویڈ فیمیلی اور ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ ایک سکیم چل رہا اور you can also find می on instagram my instagram handle is dr nuruland shahid ادھر آپ کو اور بھی ڈیفرنڈ ملے گا کیونکہ ادھر تو میں بہت پہلے سے ہوں take care allah حافظ